ایتھ آجاوین میری زہرہ درد شتائیے اگے روندی ٹور گئی سی آلام اللہ دی آلام اگرامی ایک مومنہ نہیں مار گریب آ دییاں تیل سا آزاد مریض ہیں لطا کامنے کا دے گریبی لاتا ہے مہم آگری محمد باندہ صالح میں محمد دکھ دیا گیا سلوات بر محمد و علی محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد یہ اس سے پہلے کہ واجب الہترام کو دعوت دوں ایک جیے دو اعلانات سمات فرمائیں کہ دس رمضان المبارک اسی امام بارگاہ میں مجلس سے اعضاء ہوگی جس میں بڑھیں گے زاکر اہل بیت حبیب رضا حیدری صاحب زاکر اہل بیت سید غلام آباد شاہ دیواز دس رمضان المبارک اسی امام بارگاہ میں یہ مجلس سے اعضاء منعقد ہوگی تئیس سفر المظفر با مقام سروبی مجلس سے اعضاء منعقد ہوگی جس میں بڑھیں گے سید اقبال حسین شاہ صاحب جاڑوالا زاکر اہل بیت سجاز حسین آفچاکشماری زاکر اہل بیت حبیب رضا حیدری صاحب زاکر اہل بیت ملک علی عباس علی صاحب زاکر اہل بیت ساج رکم صاحب تئیس سفر المظفر با مقام سروبی یہ مجلس سے اعضاء منعقد ہوگی تمام امنین سے اعتماد سائے کہ وہ مجلس سے اعضاء میں شرکت فرمائے اور صواب دارانہ حصل کریں یکم مائی بروز اتوار با مقام دنگ شریف امام بارگاہ گلستان زاہرہ گوندر روز سیال کورجی مجلس سے اعضاء منعقد ہوگی جس میں پڑھیں گے علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب آپ کراچی جناب زاکر اہل بیت سدار وسیم عباس بلوچ اکبال حسین شہ صاحب جاڑوالا حبیب رضا حیدری نصرات عباس چاندیو کمر رضا نقوی ریاض حسین رضوی قاضی وسیم عباس صاحب اور سید محسن عباس نقوی صاحب یہ یکم مائی بروز اتوار دنگ شریف امام بارگاہ گلستان زاہرہ گوندر روز سیال کر مجلس ا�ام منعقد ہوگی تمام منین سے علتماع سیک ہی ان مجالس میں شرکت فرمائیں اور سواب دارین حصل کریں اٹھارہ جیٹ اسی امام بارگاہ میں مجلس اعضام منعقد ہوگی جس میں کافی علماء وظاکرین پڑھیں گے تمام منین سے علتماع سیک ہی اٹھارہ جیٹ مجلس اعضام میں شرکت فرمائیں اور سواب دارین حصل کریں سلاوات بر محمد وعالمم عمد اللہ صلح علیٰ محمد امی اللہ علیہ وسلم محمد امی اللہ علیہ وسلم بانیان مجلس دی عظیم میند مالک قبول فرماوے جو جو دعاں میں رزیم من قریم کربلا منظور فرماوے عظیم ذکرد ست کے دور نزدیک تو جتنے تشریف فرماو توڑا تشریف آوری مولاد مدخان جو میرے تو پہلے پڑ گئے جندہ میرے بعد خطابیں مینہ چیز سمیت ذکرد وارث منظورت قبول فرماوے ذکر سوڑے سوڑے رنگ جاری ہے اختتامی لمعات قریب پہنچ چکے اگر مزاج ہوئے تو میں قرآن دے وارسند ذکر شروع کریں دعا برہ زہور امام زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لے والی کال حجت ابن الحسن سلواتکا لے والا عبائے ہی فی حاز سات و فی کل سات ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و این حتی تس کے نہو ارزان بتمتے آہو فی حتویل یا کاش فلکر بے انوجہ الحسین اکشف کربی و قرب المومنینہ بے حق اخیق الحسین یا یبل فضل العباس علیہ السلام رب سلیعلا محمد وال محمد آگے رسول پیچھے علی درمیان بطول تاریخ دیکھ بھائی جان سوڑے منظر توں تاریخ دیکھ حسین ورک توں میں ڈیوٹی شروع کر چھوڑی جتنے ہو اپنے آپ نوں وڈا مجمع سمجھ کے تگدہ گر بڑھ کے جھولی پھیلا کے میرے نال سفر کرنے دی کوشش کریں سو آگے رسول عجیب منظر ہے آگے رسول پیچھے علی درمیان بطول دیکھو اتر رہا ہے وہ کرزہ نشاندہ ہی کر رہی ہے سیال کوٹھا لے ہو وہ کرزہ دیکھ سمجھ رو وہ کرزہ ماں دے مقدر خیر دا واس تایی سیدہ دی عظمت ویکھے وہ کرزہ بطول کا بابا کیسا کرزہ میراج پر یہ دونوں کا پردہ بنی رہی میراج پر ہجاب اللہ یہ دونوں کا پردہ اور جوانہ دونوں دے بھی وزات کرنی ہے چھیکنی ستر اچھ دونوں کا پردہ بنی رہی اور دونوں مباحلہ میں ہے پردہ بطول کا آگے رسول پیچھے علی درمیہ درمیہ بطول دیکھو اتر رہا ہے وہ کرزہ بطول کا بھئی وہ کرزہ کیڑا میراج پر یہ دونوں کا پردہ بنی رہی دونوں مباحلہ میں ہے پردہ بطول کا معظمتی عظمت محبت بھری سلوات سداجیو جڑے شہدے چار مصرے میں پڑھیں اسے کلمکار دچار بھور پرانے مصرے اوہ میرے زینچ آگے باچوں کی مبالتی شروع ہوئی تطور جہاں اس دا ہور منظر پیش کر دے بھی ہے مبالا تاریخ داجیب مرک تاریخ داجیب منظر مبالا و میدانے جتھے روایات اچ ملتے ہیں بے نبیدے پیارے ہاں اے وحد میدانے جندی تیاری وچ انا دیر ہی نہیں کیتی میرے بھر کیا بات ہے تھوڑی اے سیال کوٹ دا ہیس ہے میں صرف اشارہ کیتا ہے تھوڑے چیرے دلالت کر دیں تو سوڑے باتیں پہنچے ہو دیر ہی نہیں ہوئی اچھا بچیاں واسطے گل کھول دے بھی نبی پچھا ہے وہ میرے سوڑے ہو ہر میدان تیاری تو پہلے بڑے اوکھیں گھروں نکل دیو تو انہوں کھجنہ پہن دے آج منٹا سکین ٹچ سارے ہی تیار ہو سچی گلوہ تلبتی آوے دیئے ایک اچھی کا دالا ہاتھ ججوڑے سے آدھے سوڑا سانو خبرہ مل چکین ایس میدان ایس تلوار چلنی نہیں بڑی میرے نبی آدھے اچھا ٹھیک ہے دلیل تھے جواب تھوڑا بھی ٹھیک ہے لیکن تلوار تو علاوہ اگر تھوڑے واسطے ایک ہور مجبوری میں پیش کر دیما آدھے سوڑا سادھے خیال تلوار نیزہ تیر جنگ لڑنا بھیڑنا اس تو بڑی مجبوری کوئی نہیں نبی آدھے سوڑو میں نسیدہ انہوں دیکھو اجھے تیار ہو کے کپڑے پریس کرا کے کنگیاں دیکھے سوڑے سوڑے اتر چھڑک کے تے اجھے کھلو تے انہ انہوں دیرمانہ تھے حضور دیکھ جملے نے اکی میں پاڑی پایا ہے ذرا گھوڑ کرے سو آدھے سوڑا تلوار نیزہ تُو علاوہ ہور مجبوری ہیکیڑی نبی آدھے سوڑو خدا نے خلد کی نگری کا مالک کر دیا جن کو مجبوری اسی کا حکم ہے کہ بس انہیں بچوں نے جانا ہے نہیں چلو عجیب کافی ہے بھئی بچوں نے ایک کافی ہے انہیں بچوں نے جانا ہے ایک وڈا سارا بزرگ دے ہیں ہے بادشاہ جتھے بچے ویسن بس ہم بزرگ نہ بنیوں تتوہین نہیں اور تزادیاں بیکھڑے بچوں نے باد لفظ بیکھڑے نبی آدھے دل توہین ہے تے بھوے جو ہے مجبوری ہے اسی کا حکم ہے کہ بس انہیں بچوں نے جانا ہے بزرگو لے تو جاتا آپ کو بز میں مبالا میں مگر آیت یہ کہتی ہے فقط سچوں نے جانا سوئے 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 لکھر سوئے کوئی من نے تعویی ایک گھر عظیم ہے کوئی نامن نے انہوں نے جوڑ کوئی نہیں انہوں نے سانی کوئی نہیں ایک گھر دا گھر عظیم ہے ایک گھر دا گھر کریم ہے میں حضور دے سامنے ایک اعلان میں پورے ملکج کیتے ہیں اس اچھے محول اچھے انہیں چارمی سندے بعد اکثر اعلان میں کیتے ہیں ضروری اعلان اہم اعلان ابتدا اس اعلان تو کر دے ہیں جی ہاں چولو جی اعلان جمع اعلان دس اپریل سیال کوڑ دیو مجلس جڑی میرا عزیز نسیندہ پہ آئی بھی تقریبا وہ ستاوی سال ہو گئے میں نو اتے حاضری دیں دے اس دفعہ بھی انشاءاللہ بانی دی حصیت ہے مالک انہوں نے دی ایک کعویش منت منظور فرماوے ملک دے بڑے 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 نام اتے ہر سال موجود ہوں دن میں اکیر فقیری حاضری خدمتوں سا اعلان تو گیا میری زبان دا اعلان ایک ایسی چیز ہے لفظ اعلان آوے بندے کان چھے دن بندے متوجہ ہوں دن اعلان دے بچ نفسیاتی طورتے ایک خصوصیت ہوں دی ہے اعلان متوجہ کر لیں دے مالوی دا اعلان ہی ہووے نا تا بندے کان چھے دن بچیاں نو چپ کروے دن آدھے لو کھاپ نپا ہو اعلان سنن دے ہو اس بندے دی اکل دی دھوڑ نہیں جڑا ملن دے اعلان تے بچیاں نو چپ کر آوے تے نبی دا اعلان پچاوے نبی دا اعلان اصا یاد کرائی رکھنے اصا دوارائی رکھنے اصا پچڑ نہیں دینا چوکھا کہندہ حازمہ اگر ہووے تا پھر اوپچے سی تے پھر تاوک لاندہ اپنے گل پیسی ورنہ سا یاد کرائی رکھنے سلوات پڑھنا جراب دی جفتی ہے اعلان نبی دا دورامنا او میں شروع پہ کرنا سلوات اچھی آواز پڑھو مومنین حضرات ایک ضروری اعلان شروع اعلان ہے رکو آج میدان رکو سوالاک بندے نوں کٹھا کرنا یہ میرے بات چھا دے کم آئی حضور پہ آ دن رکو آج میدان آنے خون پہ کی اب مئر کو آج میدان خون پہ کی اب مئر کو آج میدان خون پہ کی اب میر کو آج میدان خون پہ کی اب wszystkie گا رکھو آج میدان کم پہک اب میں رکھو آج میدان کم پہک اب میں رکھو آج میدان کم پہک اب میں حقیقت سے پرنا اٹھانے لگا خیرات اسے نو مل دی ہے جڑا سوالی بڑے جڑا سوالی بڑے ہی نہیں اسے نو کی خیرات ملنی ہے میری ہر چیرے تدید بندے آدن یا نبی اللہ اتنی جو زندگی تساں بڑے بڑے احکامات سنو سنائے آج جو کیڑی حقیقت ہے کوئی نمی بات ہے جے تو آج پردہ چبیں بنائے ومایان تک دے لبا والے ہاتھ چا مکھائی سانی مصرہ پڑھ کے میں نے اندازہ ہوں نے جو اس نظم نال کتنے تو ساں ہم سفر ہو نبی نے حقیقت تو پردہ کی میں چایا ہے سر تو جا سانی میں پڑھا رکو آج میدان خمپے کے اب میں رکو آج میدان خمپے کے اب میں حقیقت سے پردہ اٹھانے لگا ہوں ملایا تھا میرا آج کی رات جس سے ملایا تھا میرا آج کی رات جس سے میں پھر ہاتی ہوں جس سے ملانے لگا ہوں بولو یار کیا بات ہے تواری مغلے چاکا لے ہو سنٹر مجمے چون ایک بندے دی طبیعت بڑی خراب ہو گئی چیرے دا موسم رسین دے نا چیرہ چیرہ سکرین ہے نا چیرہ سکرین ہے موسم ایتھے خراب ہوندہ ہے تے سکرین تو سیارہ خطیب عام بھی ہوئے سیارہ خطیب خاکی بھی ہوئے بشر بھی ہوئے تو چیرہ پڑھ لین دے تے جڑا ممبر تے کھلوتا ہے او نیجل بلاغہ دے خالق علیدہ بھی مولا ہے نبی نے چیرے وٹین دے نٹھے قرآن وعدیز کھڑا پڑھ دا جنہیں میرے نال چل دے پہے ہو ایک بندہ دے سوڑا کوئی اتنی ضروری بات آئی گھار نہیں بنڑا چوک دے ویچ راہ دے ویچ جلس آئی تھا ہی کرامنا آئی لفظ اہمیت زین اچھ رکھو تے نبی نے اہمیت دا قادر اتنا ودھا کے بکھایا ہے اعلان دی اہمیت شیر دی آخری سطر اچھ قرآن نالی ملا کے بیکھیں چاہ تے لفظ اہمیت نالی تولے چاہ تے بعد جتنا میرا حق بنے میں نے دا تے دوارے میں چاہ نبی پہ فرمے نل علی کی حضارین پہ بادشاہی علی کی حضارین پہ بادشاہی لہد میں چلے کسی کی گواہی نہیں صرف اعلان خمپِ علی کا نہیں صرف اعلان خمپِ علی کا میں اپنی رسالتی بچانے لگا رہی آلی علی تیری عظمت تو صدق ہے علی تیری ولایت کتنی اہم ہے میں اپنی رسالت بچانے لگا اس تعلے ہو تاریخ غدیر اچھ ملتا ہے بھئی چونکہ مالک دے فرمان توی زہر ہے کہ انہا دے مو وٹین دے نوے ایک اعلان جنا بھئی تیری زمین لائے او ضرور کر دے تے انہا دے شارتوں تے نو محفوظ رکھنا میں اللہ دا کام میں اس علاقے آلے ہو ایک اور بندے بچھور ایک ٹرائی کیتی ہے بھئی میں نوز بلا سوڑے دا خطبے دا ٹیمپو جڑا بڑھ چکے او دا میں نظام تھوڑا درم برم کرنا اور منافق دی تو سب پلیسی بیکھو بھئی ہر دورج کیسی رہی ہے فرانتے کوئی نہ کوئی اچھی چیز رکھ کے نا تے منافق بچھو کینچی چلن دے اور اس نکتے نوزینج رکھو ایک بندہ سنٹر میں جبش اٹھا ہے حضور انداز بیکھ رہے ہو مو مٹھا اندروں کہے جی حضور سوڑا اصد جناب دے حکم تے بہت کچھ منی ہے مطح دے میراب بیکھو نمازہ پڑھیوں سے جتنے ولایت علی بیٹھے ہو شیر پر چلو ہر بندہ بلیں دے اس لفظ تے بھی میں چیرے پڑھنے حضور سوڑا جناب دے حکم تے اصد ایک لمبی فیرست تے کے کو سنی بننا اے مطح دا میراب بیکھو نمازہ پڑھیوں سے نبی نے اے دی اندر دا موسم پڑھ لیا فرمایے اوہ بڑا نمازی خبردار نماز دی آرچ علی نہ بھولے میرے بانی حضور یاد ہے حضور میں بات تا نماز دی کیتی ہے تے جراب میں انہوں جھنک دے چھوڑی ہے نبی آدھین اچھا نمازی ہو ایک بات ترس ہو جس لئے سجدہ کر دے ہو تے اس ٹیم رخ کیڑ پاسے ضروری ہوں دے کیبلا کعبہ یا نبی اللہ اے بھی کوئی پوچھن دی گا لے سارے نکھے بچے ہی جان دے میں جو قود و قیام دے ٹیم رکو و سجود دے ٹیم اللہ دی نماز دے ٹیم رخ کعبیل ضروری ہے کتنی دات ہے دوارے سو ستر دی وہ تو میں نے نہیں پتا لیکن ستر دا وزن کرے جنہیں نبی قرار کروا لیا جو سجدہ دے ٹیم رخ کعبیل ضروری نبینا چیڑا سرخ ہو گیا جلال چاہ کے آدھنو وڈے نمازی اگر کھنو پتائے جو سجدہ دے ٹیم رخ کعبیل ضروری ہے تکن کھول کے آج غدیرچ اے بھی یاد کر لاؤ جھوکے جس تو کعبہ وہ مسجود یہ ہے جوانی مانو حلالی خون ثبوت دے رہو مالک کھنو صدا اے ذکر نصیب کرے وز دے رہو علی بادشاہ نو اچھا کر کے تے نبی مندے پاسے دے کے جلال چاہ کے نبی پیادل جوکے جس کو کعبہ وہ مسجود یہ ہے جوکے جس کو کعبہ وہ مسجود یہ ہے بشار کے لبادے میں مابود یہ ہے گئے طور پر دیکھن جس کو موسیٰ گئے طور پر دیکھن جس کو موسیٰ مدینہ روز کا کرانے لگا بھائی اتھواری محبتی بات ہے جو شام اچھا مجمع ہوندہ ہی ہوئے جڑا شام دے ٹیمہ چی او دے وچے فرق نہ آوے او کیڑا مجمع ہی جڑا یارہ وچے دا دھور ہوئے تے شامی پہنچھے وچے او دا رنگ بدل ہوئے مالک زنو سلامت رکھے بھائی دے رہو چلو فرمانوی ہے ایک نات ہونوی کچھ میرے میرے بان یاد کر رہے ہیں او ملک دے وچ پہلے سنت پڑھئے بات شیعہ زاکرین دے ہتھے چڑھئے تے او زمین میں نو چنگی لگی ہے او دے وچے کچھ گلکاری میں کی تی ہے تے لفظہ دے موٹی او میں پروین کچھ سترہ جڑیاں پہلے پڑھیاں گئی ہیں اور کچھ جڑیاں میں او گلدستہ ملا کے او میں دھورا مچا او میری زاکرین دے خاص انداز بھی ہے اسلوب بھی ہے او شامل ہو بنیے جو میں فرمان جاری فرمائے نے سلوات ان پڑھو چا جو میں پڑھن دا حق کے نات سنسو کھاتا کھا مون دیکھو جڑا جیندہ ہے وہ کھاندہ ہے جڑا کھاندہ ہے وہ ذکر حسین اچھ بولیندہ ہے ورنہ کھاندہ فیدہ ہی نہیں ورنہ کھاندہ پھر کوئی فیدہ ہی نہیں جڑا کھاندہ ہے وہ ذکر حسین بولیندہ ہے میں لفظیں کھاتا تو انات شروع کیتی ہے کیونکہ شروع ہوں دی انات اسے لفظ دوں ہے تغور کریں سو میں پیادہ کھاتا ہے یہ عالم سارا کی میں کھاندہ پہا بھئی صدقہ کملی والے کا بھائی نیاز حسین کھاتا ہے یہ عالم سارا ازانہ مل دی ہیں پھئیان انہا پاک ازانہ دے تقدرتی قسم کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا اگلی سطر شہر لکھیے کہ اس صدقہ ڈیمن واسطے کسے ہستی دا ہومن ضروری ہے جڑا کہیں دے پیار اچ صدقہ دے رہے ہوئے اگلی سطر میں تہت و لفظ پڑھ دا تے پھر چونکہ سانی دو ہو گئے ایک میں تہت و لفظ پڑھ دا اگلی پھر میں ایڈ کر دا اگلی سطر لکھیے شہر نے کہ دیتا ہے عمران سبھی کو صدقہ کملی والے کا ہڑ میں کرنے چیلنج سیال کوٹ دی زرخیز دھرتی دے بچ کھلو کے عظیم تے سوڑے بارگائج حسین دے سوڑے گھرج علمہ دے سامنے جلالیہ والے پیر دے سامنے جلالیہ والے کا جڑے پیدار بیٹھے ہو پوچھو ڈو جی اس تھی کیڑی علمہ دی کا سامنے ہے کبھو طالب تے ڈو جی اس تھی کیڑی زہرہ کی ماں خرچہ کرے تو چرچہ کملی والے کا کھاتا ہے یہ کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا اگر کملی والے نہ لے محبتہ ہی انہا ہستیاں نمر نہ پوسی زہرہ کی ماں خرچہ کرے تو چرچہ کملی والے جیو میرے بچے اس تھی جڑی سطر ہون پڑی ہے اے سنات دی بڑی مشہور سطر آئی مالک تو نے سلامت رکھے تُساں سماعت فرمائی تُساں دات دعا پش کی تھی ہون ایک ویچ نویں اینگل میرے کلم نے ایک شیر ویچ ایڈ کیتا ہے جڑا ربی اللہ والدی زینت بڑھیں علم دی قسمیں پورے ملکج اے سطر چونکہ نویں انتاز دی باتیں تے نویں بات دا پھر لطفہ پڑھون دیں اے سلا کیا لے ہو سنی بھراوی مادن شیعہ دا بھی یہ تکا دیں اللہ نے اپنے حبیب دا سایا نہیں بڑھایا لیکن آؤ میرے کلم نے اے بات تسلیم کر کے انکار نہیں تسلیم کر کے تے پھر چیک نویں بات او کہنا ترو سمجھاوڑ دی کوشش کی تھی ہے اگر سمجھے اگر سنے تسل چاہاں میں پیادا سب سب کہتے ہیں سب کہتے ہیں سایا نہیں تھا پر ہم نے جو سمجھا ہے او یار سایا تھا کوئی نہیں لیکن خدا رہا ذرا اے مندر سمجھ لے تھائی میرا نکابیتا ہر جہاں سایا کملی والے کا آئے میرا اللہ بہنجیو سدکا کملی والے کا چرچا کملی والے کا بھائی میرے تھا امران کا بیٹا ہر جہاں سایا کملی والے کا مغلجہ کھالے ہو ہونے ایک واقعاتی شیر آگے ہے اوہ دمو تو ساکوا دا ایک واقع ہے بھائی ایک بندہ کھڑا دے یا نبی اللہ اگر میں اپنے قبیلے نو کلمہ پڑھا ماں تو میرا انام نبی آدھن سو اٹھ پادے سونا اٹھتا ایک عام جی چیزیں نبی دلمہ دے مسکرات آئی فرمایا ٹھیک ہے عرب اچھ اٹھ عام چیزیں لیکن جڑے میں ڈے سا انا اٹھا وہاں اگر نہ ہوسین میرے بانی بھائی پادے کے جے ہوسین تاریخ آدیہ نبی نے باقیدہ نشانیاں لکھوائیاں سرخ رنگ ہیرن دیا آکھاں دو کوہنٹا والے جنا سرحلا چھوڑا ہے سونے دیا مہارہ والے میرے بانی بھائی پیزلے سبان تحریر بن گئی ایک ٹونل لگ گیا ہے تے نبی نے بھولا ہے ایک بات اور بھی ذہنیت رکھیں جلتو بلسے تے میں نہ ہوسا زہراں آدھے سرکار تے میرا مال بڑھے بیسی نبی آدھن رہی آدھے کون ڈے سی نبی آدھن میرا سچا جانشین اللہ جی مقدی مقاوی ہے اس مسکین نے بین تاکیتیاں کل میں پڑھائے تحریر جے بیچے جناولہ بھائی جان جے بیچو تحریر کا ڈی ایس ایمیں تحریر وکھائی ایس کسے نو یاد ہے نشانیاں ذرا پڑھ لے نوگلہ دے بغیر ہی سن لو نشانیاں اس پڑھیا مطھے تے پسینہ آ گیا آدھے انہ نشانیاں لے اوٹھے تا دنیا تے ہوندے ہی نہیں ایک آلی تھا ہی سنو اگلی بغیر میں تھے کرنی ہے آدھے انہ نشانیاں لے اوٹھے ایس دنیا تے ہوندے ہی نہیں اجھے ایتنو فارق تے مارفتا پتا نہیں لگا جنہ منبرتے بیٹھے او پھے آدھے انہ نشانیاں لے اوٹھے تا ہوندے ہی نہیں جنہ مسکین زمین تے کمدہ کھلوتا ہے پردیسی او انہیں آنکھیں چک پا کے آدھے جنہ ہوندے تا صادق لکھتا کیوں بڑی میرے باری اے تا سلمان دبھلا ہوئے بابا صحابیاں دے نوکر ہے صحابی نو کیڑا شیئے جڑا نہیں مندھا لیکن علی نال جنبی صحابی نو کا دوچہ کرن دی کوشش کرے سے علی نال ملے سے تا پھر او بات کسے پیمانی آن دی نہیں علی علی ہے صحابی صحابی ہے علی علی ہے صحابی جتنی بھی پرواز کرے تے جتنا بھی اوچہ وانی بڑھے تا قرآن دی کا سمجھے صحابی نبی نو موڈیاں تے چاہ سکدہ نبی دے موڈیاں تے چاند بھی سکدہ اللہ جی سلمان لے کے جنابی امیر کو لایا اچھا ہون فارق صاف زہرے اے جملہ کے تے او دے بات شہرے فارق دا اندازہ بچے بھی لاون جوان بھی بزرگ بھی اجے بھی ہکو جہیں دی رٹلے سے ہیک پی آدھے انہا نشانی آلے اوٹھ ہوندہ ہی نہیں تیم امیر کے پی فرمینن تحریر پڑھ کے تے بڑی بے نیازی نال آدھن حسن بیٹا ہے چھوٹا جکم تُو نیچا کریں دا اور میں صدقے حسن بادشاہ پہاڑی دے کھول گیا این بابے دے فرمان دے مطابق پہاڑی نے حکم لیتا وچو رسی نکلی جڑا شیر دا کافی ہے نا او کتاب دا انوان ہے اگر ہمیں پہلے رسا تو لطف گھاٹ ویسی جنا کافی آمن ہے جنا واقعہ کتاب اچھ پڑھا ہے تو ارے سامنے او واقعہ ویسی لاؤ جناب ابو سمسام کو اتنا چلاک ہے اوٹھ جنا پہاڑی چو نکل ہے مہار پکڑ کے بجائے وطنہ تے ونن دے ایک دوہ پھر جڑا دا ہی نبی اے جو اٹھ ہوندے نہیں او دے سامنے آنکھ خلوتے ہیں بڑا چاڑا ہوکے اشارہ کر کے پیاد ہے سہب آدھ اور ذرا ویکھو کو نشانی گھاٹتا نہیں اچھے اکھی مل مل کے چونکہ اے دے تا زینچ واقعی ہائی اے اس کوئی گال ایمہ ترائی کی تھی اے دے زینچ آئی بھئے اے جو اٹھ اٹھ نہیں ہوندے اے مسکین اکھی ملن دے اے دے ہائے اے اٹھ پوریا نشانیاں کتھو ملے نہیں کہیں ڈیتے نہیں اب سمساں مسکرائے یہ آدھے سن لاؤ جہاں چلاؤ کسے تیرے جہن نہیں ڈیتے اے آدھے پھر کہیں ڈیتے نہیں آدھے ایک ایک ماسوم نے کرم کیا ہے ایک ماسوم نے کرم کیا ہے اور مجھے سمجھایا ہے ممبر آلہ دیکھ کے سمجھایا ہے اب سمساں پیا دے سمجھایا ہے اصلی مارس نے دینا تھا کرزا کملی والے کا اللہ عظمت اللہ مالک تھو انہوں وڈے رنگ لاب جبانی نصیب ہوئی ایک شیر بڑا ایدہ مشہور ہے لیکن ایک شیر چونکہ ضرورت زمان ہے او میں نہ پڑا تا میرا ذہن و ضمیر مطمئن نوسی قرآن آدھے کے انہا لوگا حضور جیسی ہستی تے انہا ابتر دتانہ مارے جو تُو تابتر ہے نوز بلا نبی رو پہ آدھے نے واہو کلمہ گو کلمہ ہی پڑی پہن تیادے پہن تُو تابتر ہے نوز بلا تیرا دین کے کیمرا ہم نے تیری تنسل ہی اگو تے نہیں چلوی تُو تابتر ہے تُو تابتر ہے آو بس بس چونکہ میرے ذہن چاہی بھائی تھوڑا جہاں انہوں دا ٹیمنگ دور دی آئی تو میں کچھ روٹین توں چند گلنا بیچ میں اضافی کر چھوڑیا چونکہ تیتی چونتی سالہ ملازم ہے لکیر دے فقیر تھا انہوں نہیں جو میں ضرورت پوے بیچ کو جب موتی ہور اسا پیش کر لینے ہیں بھائی آگے انتظار ختم سر تو سچاؤ تیز ضرورت زمانہ شیر قرآن دی قسم ہے ابتر ابتر محبوبِ الہینوں ابتر داتانہ رتانے اللہ بہتو بس کے لکیتا ہے اللہ حق چمکہیے اس کو ابتر کہنے والے اس کو ابتر کہنے والے سارے سارے ابتر تھے رہے اللہ دی پاورتا ویکھے کائم ابی پردے میں ہے بیتا کملی والے کا جوانی مانے جوانی مانے بڑی بہتو لٹیاں گئیاں علی دیاں دھییاں اجڑ گئیاں میریا مرشدزادیاں یہاں اس تاؤم نے میرے بچے ارام نال شریف تے مومن گھران دے بچے ہو ذکرچ اس عمر تسا اس ذکرچ شامل ہو تے مالک تھو انہوں بہترکیاں دے سی اس ذکر دا صدقہ نبی تے علی دیاں دھییاں دی آپنی قسمت ایک درویش جے ذکر دا بڑا دکھا جمل ہے کوئی کسے لمبے چھوڑے مضمون دا اس سے مات پڑھونا مناسب نہیں ویسے بھی رومن ماتم وہ ذکر دی مضمون نگاری دا ماتاج نہیں اس تہالے ہو وہ دے جملے دی کیفیت چامل ہو تے میں دو وین پڑھا قسمت تے ونڈ ویکھو نبی دی علی دی 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 قسمت تے دکھاندہ تُسا تقسیم دا رنگ ویکھو وہ بزرگ پہ پڑھ دے این کہ جیندہ بھیرا کوئن آئی ان کو گھر آ کے مارے آنے امیر نہ بنے شام دا ویلہ ہوگی اپنن دا ٹی میں جیندہ بھیرا کوئن آئی انہوں گھر آ کے مارے آنے تے جیندہ اٹھارہ ہن انہوں گھر بھلا کے مارے آنے انہوں ہر گلی چمارے آنے انہوں ہر بزار چمارے آنے سداد ممنین پھڑے علامہ صاحب پڑھ دے پہن کہ بابا ستہ پہ نجف علی دی دھیدہ ما دی قبر مدینے جنت البقیہ میربانی بھیرا دی جاگیر کربلا تے آپ رول کے ونجمو یہ شام دے ملک ہے مسلمان ایڈہ زول ایڈی گربت ہکا ماتمی وینے وڈی سیندہ یعنی نبی دی بیٹی دا درد میرے مطرم پڑے علی دی دی دا تھوڑا جے ڈک میں چپڑ دا ایڈی بی بی دا آپنا ایڈ رکبہ جناب جعفر تیار خرید کیتا آئی میربانی حضور تھوڑی زندگی ہوئے جڑے سچے تے کھرے ایتھوں ذکر اچھا ملون دے ہو وہ ایک موٹی بھی سیند کل پن لے سو میری مدد کرے سو تا تیری حاضری دا مقصد پور ہے سیال کوٹا لے ہو جعفر تیار جے رئیس رئیس عرب جرہ تجارت واسطے گھروں ٹرن آنا تے پورے خاندان اکٹھا کرنا تے پچھنا آپ نے اپنی کوئی فرمیش لکھاؤ فلاں علاقے دی فلاں فلاں چیز مشہور ہے میتھوارے واسطے کیلے آماں گھردہر فرد لکھاویا جناب جعفر تیار جناب زینب کو پچھنا بی بی آکھیں نہیں میں نو کہے چیز دی لوڑ نہیں اور سیال کوٹا لے یقین کرے ایک چیز جعفر تیار دی حسرت بن گئی جو قدائی میری اے نووی کوئی فرمیش لکھوے سی بس راضی روئے ایک وقت آئے حسب معمول تو ارے پہنچنے دست کا جعفر تیار پورے کمبے نو کٹھا کیتے ہیں کہ اعلان کیتے ہیں اے میرے خاندان والو اس دفعہ میں ویندہ پہ آ ملک شام جناہیں نہیں کیتی لفظ شام رئیس عرب دے مونچو نکلے جہندے واسطے سکدہ آئی جو کنائی کچھ منگیا چاچے دگو حیاما والا سر جھکا کے پا دی چاچا ایک دفعہ وطن ساؤ کیڑے ملک تیاریے جو لی پھیلا میں امتحان نہیں لبنا تینا دیمنا امتحان میری کرون مجال تینا امتحان لائے کرو نن نمبر لائے کرو مطا کہیں دے نمبر لینے مال کا کھولو اپنے نمبر کٹواب آمیں جو لی پھیلا عواز نے دیئے شام بی بی آ دیوت ایک مربانی کرے سو شام دے فلا جگہ تے شام دے باروں جنب پونچ سو ایک رقبہ فروغ تھوندہ پہ ہوسی مربانی کریں دے ہو اے رقبہ زینب دے نا خرید کرے سو پتنی وڈا امیر اسی ہو بندہ بھائی جاز جہ دا حد سینے تے ناسی رقبے دا نام آئے حاشمی غیرت جوش مارے چہرے تے زردی آئی عواز نے دے ہے زینب شام دا رقبہ تے کسے حاشمی مر دے نا نہیں بلکہ حاشمی غیرت دینا زینب میں وجہ پڑھ سکنا جناب آلیہ دیا کوکا نکلیا درمیان دا کتنا دردہ دا طویل سمندہ رائی جڑا میں عبور کر کے تمہیں جملہ تیری جھولی پاچھوڑے آپ نے ملگ دے رقبج کھلوتی ہے اس سے باغ دے ایک مزیرے اس باغ دی پنج سال دی کٹھی کمائی چاکے تے جعفر تیار دی رئیس نون دے سر تے رکھیے علی دی دھی دے میرے بنی حضردار زاکرے میرے بعد میرا برائے ہائے کر کے تائید کی تیس علی دی امیر دھی دے حد چھٹن لگ گئے سر تے رخصار زمین تے لگ گئے تے فضاحت ودا کے ادھیے سجاد آج یتیم ہو گئے اللہ باستے شام دے ویلے میں نے ایک گل نہ سوچا میں ایک وین پڑھا چا غریب تو غریب کہیں دی مثال اگر تھوارے ذہن چھووے امیر نہیں کہیں غریب دا جنازہ تو سنووے یا ڈٹھا ہووے جو بھائی جان کوئی غریب تو غریب آپ نے کہیں مستور دا جنازہ رکھ کے اس وجہ تو بیٹھا ہووے جو جنازہ چامنہ لے بندے پورے نہ ہو اگر تیرے وین دا مقصد ہے کہ میں سید اگاہ ہی کی تیے جو غریب تو غریب نووی جنازہ چامنہ لے یار چار بندے تا لب بھی پونن تو آپ پھر سیدن دی حاکی فیصلہ کر چوتھا امام کہلے سجدے دے کہلے خبے دے فضا میری قوم دے تینو کروڑ سلام گالے چبائیں چپائیاں سے تے متھا چمکیا دیے سجے خبے نوے ایک دائی نوہ کڑا سا سراندیوں پیو تے پتر چالے سو سجادہ دینڈا دیتے پا با دی فاتم فاتم دے نوہ کڑا لوں ایک ڈکھا ویڑا ہے دی فزا اے پاوہ میں نوہ پا آدیے چٹے سر والی نوہ دی سڈڑا لکاؤنے آواز آدیے درد ماری دنانا محمد پھر آواز آئی میں علی پھر آواز آئی میں حسل بات آواز پہ یادیے پہلے آوڑا لے امیر آئے وہ میں کربلا دا غریبا تیرے وینہ دی کسام اے کوئی ایسا وینہ آئی بند کفند کھل گئے بھائی ودا کے آدیے ہڑتا راضی ہے کوئی اور شام ہے تمہیں حاضرہ شیعو بھیند تے بھیرا دی ملاقات دمنظر جوانی مانے اتنا عجیب بڑھائے جیسا آئے وقت ہو گیا ہے تیرے ماتم دی سترے سنی ہائے کرے یا رومن دی شکل چا بڑھاوے لیکن شیعہ دا ہاتھ سینے تے نہ آیا علمہ دی کا سمیں سیدنو ڈکھ لگ سی آجا بھیند بھیرا بھائی جان راج کے ملے نائن علی دیا چیخم پوچھ یہ نکلی ہے آدن شبیر ایک لازہ میری دھی دھمیت چھوڑو شالہ میں راز سمجھا لئی تے تُو سمجھ لئی گلیا بزارہ چرو مردے دا دھوین شبیر اوہ ایک ہو میرا سجاد زمین تے جھنگی ہے یار بزائر تا علی دے جملچ لگتا ہے جو علی چاندہ ہے جو سجاد نو سنبھالن مید دے وارس نو پرسہ دے من نالے تسلی دے من لیکن وچلا راز ہو رہی جنا سارے ترگین سجاد نو سنبھالن نالے مید دا پرسہ دے من تے پیو تے دھی کلے رہ گئے میرے کلو پچھو علی دے جملے دا راز جوا کھائی اوہ اصل راز کیڑا ہے جنا علی دھی دے موں تے جھکا ہے یار سر تچا تے دھی نے اکھو لئے اوہ میریا دھییا جنہ دے سرہ تے پیوان دے سائے موجودل شالہ کیم راول سائے ڈھل دے ونجل دھییاں دے پے کے مان مکویں دل آگ کھول کے آ دیئے کنائی نہ روے کیا بات ہے کیا بات ہے سملے بھائی سملے بھائی اوہ آزان دیئے بابا بابا اے سارا نو ٹو رائی سجاد نو بھیجائی میں نو لگ دائے سرہ بابا تھا نا مقصد سجاد نو حوصل رہے ون نئی ویج کوئی گا لہور بھی ہے علی تے رومر تھا جوڑ تھا کوئی نائی علی دیا کوکار سے پہنچی دھی دا زخمی سر چمکے علی روڑوں کے پیادے نہ تہینے زندگی بڑا دلے رہے ہو بندہ بڑا کلے جائے اس مندے دا جائے دا ہاتھ سینے تے نہیں آیا آلی آدم اور شدہ ویڑ روڑوں کے پیادے لتے دے روڑی ویر جیزد کی ویج دے روڑکی نے ریکھیا چایا نہیں میں سکنا دلیا دنیا کونتے ہیں میں جے نالیا لائیا نائکی میں بولی ہے نال شاراب ماتم سوڑا لگتے ہیں ماتم مکانیاں نو سوڑا لگتے ہیں اللہ واسدہ اللہ وہ تیری زندگی ہو بھی ہے علی جی بہادر روڑوں کے پیادے تینے گا دی ویڈی زندگی ویج دینے فلکی نے ویڈ کیا سویانی میں سکنا دلیا دنیا کونتے ہیں ممبر دی کا سمیں تھا ہی ممبر چھوڑے دا پھیام تھوڑے جذبات بیک کیا بات ہے تھوڑے ماتم دی تھوڑی مکان دی مکانی لوگو تھوڑے دلان دے جذبات اترام کر دے ہوئے حالکہ وقت بہت زیادہ ہوگی روٹین تو لیکن شیعہ میرے کھول پچھو اس درد بڑے مندرج جنہاں مید آسلی وارث ہے او دی حالت کے بڑھ گئی مید آسلی وارث یعنی سجاد جنہوں سارے تسلیہیں دے مڑھا لے میں نمبر دی کا سمیں آدھے ڈاڈا ڈاڈا علی اگر اجازت دے ہو تو تھاڑی مجودگی چھ ایک وین میں بھی کرا شیعہ مار کوئی نویسی سجاد دے گالچ میں پاکے علی آدھے نو میرا سوڑ بچڑا او میرا ڈکھا بچڑا اسل وارث ہے تو ایک کارنا وین پوپی دی مئیت جھڑے روڑوں کے پیا دے رہی یرالدیم جبا جارا دے آج تینی بینت کردہ ہاں پوڑ دور پیراوہ پتر تو پیا جنگل وچ دفنگے دا آج پی کے وسدے ہو منی سبھلے سبھلے خو منی آج پی کے بات کیوں دا تو میں دے ہاں پاکے سوڑا دے گا آج پیار آج پاکے آج پیار آج پیار آج پیار آج پاکے